ممتاز آپ نے وجوہات بتائی کہ ان وجوہات کی بنیاد پر تحریک لبیق کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جس میں قیادت کا فقدان ہے جس میں یہ ہے کہ علماء اور مشایخ کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا جو پڑے لوگ ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے اس مکتبہ فکر کے لیے اور اس کاز کے لیے ان کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا اور تیسری وجہ آپ نے یہ بتائی کہ جہاں علامہ خادم حسین نزوی کے جو پیر و مرشد ہے کوٹلی شریف کے اندر وہاں سے وہاں پر انہوں نے بلکل توجہ نہیں دی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے جب بزرگوں کا نظر کرم نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک ہار کی وجہ بنتی ہے اور اگر آپ نے دیکھنا اس سیاسی نمائندوں کو تو بلاول بھٹو نے اپنے کمپین کا آغاز ہی وہی سے کیا یہ تین وجوہات آپ نے بتائی میرا سوال یہ ہے کہ مستقبل کیا ہے تحریک لبیق کا اگر حافظ سعید حسین نزوی باہر آتے ہیں یا اندر رہتے ہیں باقی قیادت کدر ہوتی ہے آپ کی نظر میں مستقبل کیا ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ان کا مستقبل کیا ہے مستقبل تو واضح ہے اگرچہ آپ حق کے ساتھ ہیں تو حق ہمیشہ باطل کو مٹانے کے لیے ہے اللہ رسول کا یہ فرمان ہے تو اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے دل سے جو ہے نا ان بتوں کو نہیں نکالیں گے نا بتوں سے مراد شخصیت پرستی ٹھیک ہے ہم ایک جماعت بن کر کام کریں گے نا تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے کیا تیری کے لبے ایک جماعت بن کر کام نہیں کریں گے نا نہیں نا ابھی تک ان کا یہ منشور وہی تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا کہ آپ دیکھیں جماعت کا جو کام ہوتا ہے اب دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کو نکال لیں یہ بھی سیاسی جماعت ہے نا کسی بھی سیاسی جماعت کو لے لیں ان کا لیڈر اگرچہ باہر ہوتا ہے تو ان کا قائم مقام لیڈر بن جاتا ہے دوسرا چاہے ان کی اولاد میں اسی کو بن جائے یہ آخر کیا ان کی وجہ ہے کیا وجوہ آتے ہیں کہ ایک چار مہینے سے جو ہیں ان کا امیر اندر ہے اور پیشے کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے قائم مقام امیر جن کے ساتھ حکومت کوئی بات کرے اب کوئی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا کون سا ایسا ہے ابھی کارکون بچارے طرف رہے ہیں وہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ بھئی ہمارے امیر صاحب کا کیا بنا نہ کوئی قانونی کوئی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے اب آپ آگے دیکھیں گے اللہ نہ کرے ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ ان کے جو ہیں یہ تو ٹکرے کر دیں گے ابھی تک جو ہیں جو ہمارے پاس رپورٹ ہے میرے پاس تو وہ تو یہ ہر جو ہیں جتنے یہ شورا کے ممبر ہیں بقول ان کے جو ہم نے شورا بنائی ہو یہ تحریک لبائک وہ تو ہر کوئی اپنا جو ہیں نا علو صدا کر رہا ہے ہاں وہ ہر کوئی اپنا جو ہے نا حلقہ عباب بنا رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جو ہے نا ہم جتنے بار ہیں چلو ہم تو کچھ نہ کچھ کر لیں نا جناب وہ پھر آگے آپ بات سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جو ہے نا اب دے راستے بنا رہے کی کوشش کر لیں ہاں رابطے بنا رہے ہیں جو ہے نا دیکھیں نا ایک اب جو نا یہ امیر صاحب کی بات کر لیں حافظ سعید صاحب کی تو اس سے زیادہ گفتگو سخت تو امینی صاحب کرتے ہیں علامہ شفیق امینی ہاں دی ابھی تک باہر ہے میرے خیال سے نہیں ابھی گرفتار ہوئے ہیں جانا تو وہ گرفتاری بھی سب نے دیکھی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا کیا جو ہے نا طریقے کار ہے مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ امینی صاحب نے کیا بات کی جب مذاکراتی ٹیم میں بھی وہ شمار تھے جو ہے نا ٹھیک ہے نا وہ علامہ گوث بغدادی صاحب اندر ہے ان کا بھی ابھی کوئی پرسان حال کوئی نہیں ہے نہ پیر ضیل حسن شاہ صاحب کا ہے نہ فاروق صاحب کا ہے ابھی تو ایسے چپ ہو گئے ہیں کہ کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے تو ان کو چاہیے جو ہے نا اب بھی میرا یہ مشورہ ہے لبیق والوں کے ساتھ شورہ میں اگرچہ یہ پیغام جہاں تک جاتا ہے ان کو یہ مشورہ ہے میرا کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی یہ حالات ہوئے تھے جب امیر المجاہدین کو گرفتار کیا گیا تھا سات مہینے رہے تھے اندر تو ان کے جو مخلص ساتھی ہیں نا اب بھی موجود ہیں ان کو انہوں نے دیوار سے لگا دیا ہے تو ان کو چاہیے ان کو منوالیں ان کو واپس لے آئیں اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان کے یہ ایک مہینے میں یہ سارے مسئلے ہل ہو جائیں گے یہ صرف جو ہے نا میں نام لے ہی لیتا ہوں یہ جو نالا کے وہ ساتھ کا چاچو بھی لگتا ہے جو ہے نا وہ تو ہمیشہ ان کو چاچو بولتے تھے یہ شیخ حضر صاحب کو واپس لے آئیں علمہ وعید نور کو واپس لے آئیں جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں یہ سارے ایک طرف ہو جائیں گے وہ سارے جو ہے نا ایک مہینے میں ان کا مسئلہ حل کر دیں گے سارا وہ سارا کچھ سمجھتے ہیں وہ سارا جب تک تحریک اللہ بیگ کے ریجسٹر کروانے میں ان کا ہاتھ ہے انہوں نے کروائی سارا کچھ معاملات انہوں نے چلا ہے اور وہ واحد بندے ہیں دونوں ہیں کہ جو گھر سے رجے ہوئے ہیں یہ پنجابی میں ٹھوس جو ہے نا گھر سے منع ان کا پیٹ بڑا ہوا ہے ہاں وہ کسی دنیا دار سے آگے یہ یہ نہیں بو آئے گی ان سے کہ یار یہ کوئی لینے کے چکر میں تو علماء کا تو یہ کردار رہا ہے نا ہاں ہر مولوی میں نہیں تو سو میں جو نا ایک ہی ہوتا ہے مخلص جو نا دین کے ساتھ تو یہ بات بھی جو نا کبھی موقع ملا تو ہم کریں گے انشاءاللہ جو نا خود بخود ہی منظر عام پہ آ جائے گی